ایم پی کسان ایپ چوتہ آفشن ہے پی ایم کسان پی ایم کسان کا فل فوم یہ ہوتا ہے پردان منتری کسان سمان ندی اوجنا اس کے تحت کسانوں کو چھ آجار روپے سالانہ ڈلتے ہیں اور چلیے پورا بیڈیو میں اس بیڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے چیک کر سکتے ہیں آپ اپنی سمگر آئی ڈی سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور اپنے جو بہی میں جو خسرے نمبر ہوتے ہیں اس کے جریعے بھی جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں تو چلیے ہم جو ہے ویڈیو سرو کرتے ہیں پی ایم کسان یہاں پر لکھا ہوگا آپ کو میں بتا دوں یہاں پر لکھا ہوا ہے پی ایم کسان اس پر جو ہے آپ کو کلک کرنا ہوگا جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دو آفشن نظر آئیں گے پی ایم کسان کی استیتی یعنی کسان کے بارے میں استیتی کیا ان کو چھہ جار روپے سالانہ ملتے ہیں تو یہاں پر دو افسر نظر آئیں گے سمگر آئیڈی سے یا خسرہ نمبر سے تو ہم پہلے سمگر آئیڈی سے آپ کو نکال کر بتائیں گے اپنی جو بھی سمگر آئیڈی ہے وہ یہاں پر درج کریں درج کرنے کے بعد درج کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا جمع جیسے ہی آپ جمع پر کلک کرتے ہیں تو انہیں اگر پردھان منتری کسان سمما ندی اوجنا سے اگر انہیں جو ہے سمما ندی ملتی ہے تو ان کی پوری ڈیٹیل یہاں پر آ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھومی سوامی کا نام آ چکا ہے ابھی سکھ کمار اور ان کے پتا جی کا نام آ چکا ہے ویرن سنگ اور پوری ڈیٹیل جاتی سامان ہے یہاں پر خسرہ نمبر تیرہ ہے اور حصہ جو ہے ایک بٹے ایک ہے اور کیا پریبار کے مکیا ہے ہاں اور ان کا آدھا نمبر بھی آ چکا ہے آدھا نمبر کے چارنگ کی یہاں پر بتائے جا رہے ہیں سمگر آئیڈی یہاں پر دکھائی جا رہی ہے خاتہ نمبر یہاں پر خاتے نمبر کے چارنگ کے دکھائی جا رہے ہیں اور آئی ایف ایسی کوٹ سے پتا چلتا ہے کہ یہ آئی سی آئی بینگ کا خاتہ لگا ہوا ہے اور یہاں پر پوری ڈیٹیل آپ اسے جو ہے چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی پرکار کا سمجھ نہیں آتا تو کمنٹ سیکسن میں لکھئے میں اس کا رپلائی جرور دوں گا تو چلیے ہم دوسرے اپسن کی بات کرتے ہیں خسرہ نمبر سے کیسے چیک کریں خسرہ نمبر سے چیک کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر گول گول نسان بنا ہوا اس پر جیسے ٹک کرتے ہیں تو بلو کلر کا نسان آ جائے گا پھر خسرے نمبر پر آپ جانکاری لے سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر جلہ لکھا ہوا ہے آپ کا جو بھی جلہ ہے وہ آپ چل لیجئے چلیے میں ایک رائسیں لے لیتا ہوں اور آپ کی جو بھی تحصیل ہے وہ آپ تحصیل لے لیجئے تحصیل لینے کے بعد آپ کا جو بھی ہلکا نمبر ہے وہ آپ ہلکا نمبر اپنا لے سکتے ہیں چلیے میں جو ہے مہگاؤں لے لیتا ہوں آپ کا جو بھی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور یہاں پر گرام آپ کا جو بھی گرام ہے وہ آپ لے سکتے ہیں چلیے میں نے مہگاؤں لے لیا مہگاؤں لینے کے بعد جیسے ہی آپ خسرہ چنے پر کلک کریں گے خسرہ چنے اس پر جو ہے کلک کرتے ہیں تو آپ جو ہے یہاں پر نام سے بھی ڈھوڑ سکتے ہیں یا پھر اپنا خسرہ نمبر یہاں پر ڈال کر بھی چن سکتے ہیں چلیے میں خسرہ نمبر ڈال دیتا ہوں ڈالنے کے بعد ابھی سیک آ چکا ہے اور یہاں پر تیرہ نمبر ابھی سیک یہ آنے کے بعد جیسے ہی نیچے لکھا ہوا جمع کریں اس پر جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو انہیں جو ہے سممان ندی کی یوجنا ملتی ہے تو ان کی پوری ڈیٹیل یہاں پر آ جائے گی اس پرکار سے دیکھئے پوری ڈیٹیل یہاں پر آ جاتی ہے اور میں کہنا چاہوں گا جن کسان بھائیوں کو اگر سممان ندی یوجنا کی یوجنا سے لاب نہیں مل رہا ہے تو ان کو جو ہے میں ایک ڈال کر بتا دیتا ہوں مد بردیس حاصن کی جیسے ہی میں ڈالتا ہوں تو یہاں پر اس پشت لکھا جائے گا کہ اس خاتے سے سمبندت پی ایم کسان سممان ندی ہیتو کوئی جانکاری اپلبد نہیں ہے کرپیا سممان ندی پٹ باری یا پٹ باری یا گردہ باری سے سمپرک کریں انہیں ابسک جانکاری اپلبد کرمائیں اگر جن کسان بھائیوں کو اس یوجنا کا لاب نہیں مل رہا تو وہ اس طرح سے لکھا آ جائے گا تو کسان بھائیوں اسی طرح کے ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور ویڈیو اچھا نہیں لگے تو ڈش لائک جرور کریں کسان بھائیوں آپ کا سجیسن بہت جروری ہے اور پی ایم کسان ایپ میں کیسے لوگن ہونا ہے میں نے اس کی ویڈیو بنا چکا ہوں اور وہ لنک میں اپنے ڈیسکس میں ڈال دوں گا وہ ویڈیو دیکھ کر آپ جو ہے اس ایم پی کسان ایپ میں لوگن ہو سکتے ہیں دھنیواد کسان بھائیوں